بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو کچھ رات بیٹنے کے بعد آسمان سے دو فرشتے اترے اور مسجد کی محراب کے پاس آ کر ٹھہر گئے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ ابراہیم بن عدم ہے پہلے نے پوچھا ابراہیم بن عدم بلخ کے رہنے والے دوسرے نے کہا ہاں وہی پہلے نے کہا افسوس انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے بڑی مشقتیں برداش کی مسیبتوں اور مشکلوں کے باوجود بہت سبت سے کام لیا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے ان کو مرتبہ ولایت عطا کر دیا لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا دوسرے نے پوچھا ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے پہلے فرشتے نے کہا جب وہ بسرہ میں تھے تو ایک بار انہوں نے ایک خجور فروش سے خجوریں خریدیں خجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر خجور کا ایک دانہ گرا پڑا تھا انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ان کے ہاتھ سے گرا ہے لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا صاف کیا اور کھا لیا دراصل خجور کا وہ دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا بلکہ خجور فروش کے ٹوکرے سے گرا تھا جو ہی وہ خجور ان کے پیٹ میں پہنچے ان سے مرتبہ ولایت واپس لے لیا گیا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہی نے مسجد کے دروازے کی اور سے جب ان کی یہ باتیں سنیں تو روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس پریشانی اور بیچینی کی عالم میں بیت المقدس سے بسرہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں جا کر ایک خجور فروش سے خجوریں خریدیں اور پھر اس خجور فروش کے پاس گئے جس سے پہلے خجوریں خریدی تھیں اسے خجور واپس کی اور ساتھی سارا واقعہ بھی بیان کیا اور آخر میں اسے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک خجور کھالی تھی لہٰذا مجھے معاف کر دینا اس خجور فروش نے کھلے دل سے معاف کر دیا اور پھر رو پڑا کہ حضرت کو ایک خجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ بسرہ سے پھر بیت المقدس روانہ ہو گئے اور بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے جب رات کافی بیٹھ گئے تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے انسان کی خوشبو آ رہی ہے دوسرے فرشتے نے کہا ہاں یہاں ابراہیم بن عدم موجود ہیں جو ولایت کے مرتبے سے گر گئے تھے لیکن اب اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل و کرم کے صدقے پھر وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ اکثر روتے رہتے اور غمگین رہتے ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے پریشان رہتے ہیں اور اتنا روتے کیوں ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالی مجھے جہنم کی آگ کے سپورت نہ کر دے وہ بے پرواہ ہستی ہے میں آگ میں جلتا رہوں گا اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس غم میں ایک روز آپ بیمار ہو گئے ایک بزرگ ان کی ایادت کے لیے تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سہن پانی سے تر تھا انہوں نے آپ کی لونڈی سے پوچھا یہ پانی تنہیں انڈیلا ہے یا یہاں پانی کا کوئی برتن ٹوٹ کیا ہے لونڈی نے جواب دیا نہ ہی میں نے یہاں پانی انڈیلا ہے اور نہ ہی یہاں پانی کا کوئی برتن ہوتا ہے بلکہ ہوا یوں کہ آج جب میں نے کھانا تیار کرنے کے لیے آگ جلائے تو حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور پھر رونا شروع کر دیا یہ سارا پانی ان کے آنسووں کا ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے